مرزا غلام احمد کی نبوت مختلف ہے اپنی ایک تقریر میں وہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت مسلم عہود نے اپنی ایک تقریر میں یہ ساری باتیں بیان کی تھی اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کے مطلق میرا تفصیلی قطبات کا سلسلہ ایک جاری جاری ہوا تھا جس میں حکومت پاکستان کے کتابچے کے ایک ایک نقطے کا تفصیلی جواب دیا تھا یہ جو سوال ہے یہ انہوں نے مختلف جواب پر مشتہر کیا ہے اور آمد ناس یورپ پہ بھی یہی سمجھتے ہیں شاید کہ حضرت مسلم عہود نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا اسلام ان سے الگ ہے ہر چیز الگ ہے نواز بھی الگ روزے بھی الگ اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام تھا جو آپ کا قرآن تھا جو آپ کا خدا تھا جو آپ کے روزے تھے جو آپ کی نماز تھی اس میں احمدی اقرار کرتے ہیں کہ ہم الگ ہو گئے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے جانتے ہیں کی جھوٹ بول رہے ہیں اور حکومت پاکستان بچاری کو اللہ رحم کرے عقل دے ان کے جس ممائندے نے بھی یہ کتابتہ تیار کیا ہے اس نے اصل حوالہ بھی الفضل کا نہیں دیکھا جس میں وہ تقریر شاہ ہوئی تھی وہی دیکھ لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ مولویوں نے بے مجرد زانترہ شکی ہے اس کا جو غلط انوان علماء نے ان کو پکڑا دیا وہی شاہ کر دیا ہے حالانکہ الفضل ہم نے نکلوا کے دیکھا ہے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر جو جولائی انیس سو اکتیس میں ہوئی تھی اور اسی الفضل میں شاہ ہوئی تھی اس کو انوان تھا حضرت خلیفت المسیح ثانی کی ایک تقریر اور اس کی بجائے ایک نئے عنوان سے جس کو انوان خود بنا لیا ہے کہ الفضل میں یہ اس عنوان سے تقریر شاہ ہوئی کہ ہمارا باقی مسلمانوں سے ہمارا اسلام باقی مسلمانوں سے مختلف ہے حالانکہ اس قصے کا کہیں ذکری نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک یہ طرز بیان ہوا کرتی ہے یہ کہا جاتا ہے بازوہا کہ تم اس اسلام کو چھوڑ چکے ہو جو محمد رسول اللہ کا اسلام تھا اس خدا کا تصور کو بگاڑ دیا ہے جو حضرت عدس محمد مصطفیٰ کے خدا کا تصور ہے اس قرآن میں تم نے بعض ایسی باتیں اخذ قرآن سے ایسی باتیں اخذ کی جو قرآن کے منطوق کے خلاف ہیں وہاں قرآن کو بزر دیا فرشتوں کا تصور بگاڑ لیا جنہ جہنم کا تصور بگاڑ لیا ان سب تصورات سے متعلق حضرت مسیح محمد علیہ السلام جن کا دعویہ ہی مہدریت کا تھا جن کے متعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشگوئی تھی کہ حکم عدل بن کے آئے گا اس لئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو تم حکم عدل سمجھو نہ سمجھو مگر سچے حکم عدل کا کام یہ تھا کہ امت کے اختلافات میں آ کے فیصلے دے اور صحیح قرآن صحیح اسلام صحیح خدا اللہ اور رسول کا تصور اسی طرح بحال کرے جیسے حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا یہ مضمون ہے اس ساری تقریر کا اور ان لفظوں کو پکڑ کر کہ ہمارا اسلام اور ہے تمہارا اسلام اور ہے ایک حیرت انگیز بہت بکرو نظام جماعت پر لگا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں ان کا خدا ان کا اسلام یہ ہمیں ام جو نے اقرار کر لیا ہے ان کا خدا ان کا اسلام ان کا قرآن ان کے روزے فی الحقیقت ان کی ہر چیز باقی مسلمانوں سے مختلف ہے تم سب کی آپس میں مختلف نہیں ہے یہ کوئی اور ایسا اختلاف جس کا اس سے بہت زیادہ واشغاف لفظوں میں تم سب نے اقرار کیا ہوا ہے بلکہ بڑا بھیانک اقرار کیا ہوا ہے اور اس میں تو دوسروں کے اوپر کوئی ایسی عظام تراشی نہیں کی گئی اپنے مطلب بتایا کہ ہم تو وہی دین رکھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا دین تھا لیکن جب آپس میں یہ ایک دوسرے سے بہت سے کرتے ہیں تو یہی باتیں اس سے بہت زیادہ برہا چھاکر اپنے مطلبی اور دوسرے کا مطلبی بھیان کرتے ہیں کہاں انصاف پاکستان کا کیوں ان باتوں کو نہیں اٹھاتے ہم نے پیش کیا انیس سو چوہتر میں یہ باتیں پیش کی تھی کہ دیکھو تم سب یہ کر رہے ہو لیکن جب فیصلی سیاست پر ہوں گے دین پر نہیں ہوں گے تو پھر سارا نظام پر بے گھر جائے گا پھر عدل کی کیا توقع ہو سکتی ہے میں چند ممینی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جو ایک دیوان شبیبی سے ایک عربی کلام میں سے چند اشار چنے ہیں بہت دردناک ہیں لیکن کیسا واضح حقیقت کا اظہار ہے اَلَا لَهْتَ شَعْرِ مَا تَرَا رُوحُ اَحْمَدَا اِذَا اِذَا تَعْلَىٰ اَتْنَا مِنْ عَلِمْ اَوْ اَتَّلَّةِ اَلَا لَهْتَ شَعْرِ مَا تَرَا رُوحُ اَحْمَدَا دیکھو میں تو یہ سمجھ تو میرا شعور مجھے یہ بتا رہی ہے کاش مجھے اس بات کا شعور ہوتا مَا تَرَا رُوحُ اَحْمَدَا اِذَا تَعْلَىٰ اَتْنَا کہ محمد مصطفیٰ کی روح جب وہ ہمیں دیکھے یا دیکھتی ہے مِنْ عَلِن بُلَنْدِي سے اَوْ اَتْلَّةِ یا جھانک رہی ہو ہم پر میرا ذن یہ ہے مجھے کاش یہ شعور ہوتا کہ میں دیکھ سکتا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں وَاَكْبَرُ زَنِّي لَوْ اَتَعْنَا مُحَمَدٌ لیکن میرا ذن غالب ذن یہ ہے کہ آج محمد رسول اللہ ہم نے اترائیں لَلَا قَلَّذِي لَا قَهُ بِنْ اَحْلِ مَكْتِ ہم سے ان کو وہی تکلیفیں پہنچیں جو اگلے وقتوں میں اہل مکہ سے ان کو پہنچی تھی اَدِلْنَا نِنْ نُورِ اللَّذِي جَانَوِهِ ہم تو اس نور سے منعرف ہو گئے ہیں جو ہمارے پاس وہ لے کے آیا تھا کَمَا عَدِلَتْ أَنْهُ قُرَيشٌ خَدْدُلَّتِ اسی طرح جس طرح قریش آپ کے لائے ہوئے نور سے منعرف ہو گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے اَذَنْ لَقَضَا لَا مَنْحَجُ النَّاسِ مَنْحَجِ وَلَا مِلَّتُ الْقَوْمِ الْأَوَاخِرِ مِلَّتِ افسوس وہ تشریف لائیں تو مان یہ فیصلہ دیں گے خبردار اس قوم کی راہ اس قوم کا مسلح وہ مسلح نہیں ہے جو میرا مسلح تھا وَلَا مِلَّتُ الْقَوْمِ قَوْمِ الْأَوَاخِرِ مِلَّتِ اور یہ آخرین کی یہ آخر میں آنے والے لوگوں کی جو ملت ہے وہ میری ملت تو نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ مضمون ہے جو حضرت مسلح معود نے اپنے اپنی زبان میں بیان فرمایا کہ تم لوگ دین سے اس حد تک مختلف ہو گیا کہ تم سب ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہو ہمیں اللہ نے وہی نور دوبارہ عطا فرما دیا اور مہدی کا یہی کام تھا کہ آئے اور دینِ مصطفیٰی کی اصل صورت کو جا کر کرے اس نور کی طرف واپس لے کے جائے اس کو یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے غیر مسلم ہونے کا اقرار کر لیا حد ہی ہو گئی ہے تو ظلم کی اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پر اور ڈاکٹر غلام جلانی برک صاحب ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھ سیئے اس موضوع پر دو اسلام وہ کہتے ہیں ہمارے ہر فرقے کا اسلام و قرآن الگ ہے اس بات کو کیوں نہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا اس پر کیوں نہیں سمبیم بیٹھی کیوں ہر فرقے کو اس وقت سے غیر مسلم قرار نہیں جیا گیا ہر فرقے کا اسلام و قرآن الگ ہے ایک اسلام اور قرآن تو وہ ہے جو چودہ لاکھ حدیثوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا کرا رہا ہے اہل قرآن ہیں انہیں کو چکڑاگی بھی کہتے ہیں کہ گویا حدیثوں نے قرآن کا نعوذ باللہ منزاری ستی اراز کر دیا کسی خوفناک بات ہے حالانکہ حدیثوں کی روشنی سے ہمیں قرآن پر عمل کرنا سمجھایا حدیثوں نے قرآن کا وہ نور روشن کیا جو ہماری کمزور آنکھیں محمد رسول اللہ کی آنکھوں کی مرد کے بغیر دیکھ نہیں سکتی مجھے خیر اس کو تو چھوڑیے دوسرا وہ ہے جو مختلف فقی سہولوں کے نرگے میں پھنسا ہوا بچ نکلنے کے لیے فریاد بھی نہیں کر سکتا اور ایک تیسرا اسلام ہے جو حضرات اہل بیت کرام کی لکڑی اور قاغذ کے تازیوں کے ساتھ بندہ ہوا ہے کوچہ اور بازار میں سارانہ گردش کرتا نظر آتا ہے ایک چوتھا اسلام وہ ہے جو استخفان خروش مجاوروں اور پیرزادوں کے حلقے میں خو حق کے نعرے لگانے اور حال و قال کی بزمارائی کے لیے مجبور ہے مدد ہوئی مذہب اسلام کے نام سے حضر آباد کی شپیئے کتاب دیکھتی تھی جو کموں بیش ہزار صفحات پر مشتمل ہوگی اس میں عجیب و غریب قسم کے بے شمار اسلام بتائے گئے ہیں یہ کسرت اسلام ہا ایک عالمگیر برز ہے جس میں تمام مسلمانان عالم مبتلا ہیں اور ہر خطہ ارد میں ہماری پستی و ذلت کا یہی غاہد سبب ہے اہل حدیث امرہ سر 21 دسمبر میں 1945 میں مولی صناولہ صاحب مولی صاحب امرہ سر ہی لکھتے ہیں بریلوی اصحاب اہل حدیث حضرات اور دیو بندی حضرات کو کافر کہا کرتے ہیں کافر کہا کرتے ہیں آپ اس پر ناراض نہ ہوا کریں ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام ہم رکھتے ہیں اہل حدیث اور دیو بندی اس سے منکر ہیں اب دیکھیں اسلام کتنے بدل گیا ہیں خود مو سے باتیں کرتے ہو یہ محاورہ روز مرہ استعمال ہو رہا ہے یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا ارواب حلوک میں سے کسی کو اور حضر مسلم مہود نے جو بڑی کھل کر مضمون بیان فرمایا اور بڑے شستہ الفاظ میں با محاورہ اردو میں بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ تم لوگ میں سے اکثر فرقے جو ہیں انہوں نے اسلام کی بنیادیوں کے بنیادیوں کے تصور بگاڑے ہوئیں جن کی درستی کی خاطر امام مہدی نے آنا تھا وہ آ گیا ہے اور اللہ کے فضل سے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ کے اسلام کی طرح واپس لے گیا ہے خیر یہ کہتے ہیں ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام ہم رکھتے ہیں اہلِ حدیث و اہلِ بندیوں سے منکر ہیں اس لیے وہ کافر ہیں تو آپ لوگ بخوشی زیرِ آیت کفرنا بکم ایسے اسلام سے انکار کر دیا کریں آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اسلام سے انکار کر دو یہ انوان کو نہیں باندھی ہے تمہاری صلی اللہ صاحب نے اہلِ حدیث کو نصیت کی اسلام سے انکار کر دو اور خوشی سے انکار کرو اور زیرِ آیت کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں جس کے اقائد مذکورہ ختم درچ ہیں بریلوی اہلِ سنت و جماعت کے سانے والے اقا کرتے ہیں کہ ہماری جماعت سوادِ آزم ہے اور یہ اہلِ شرمزہ یہ اہلِ حدیث شرمزتون قلیل بہت تھوڑے لوگ ہیں میں کہتا ہوں یہ تھوڑے ہی ان بہتوں سے اچھے ہیں کیوں تو ایرُنَا اَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا فَقُلْتُوا لَحَا اِنَّا الْكِرَامَا قَلِيلُوْا یہ ایک عرب اس میں سے قصیدے میں سے شیر کنا ہے کہ وہ میری دوست یا بیوی جو بھی تھی وہ مجھے شمندہ کرتی ہے آر دلاتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے آزاد تو بہت تھوڑے ہیں فَقُلْتُوا لَحَا میں نے اس سے کہا اِنَّا الْكِرَامَا قَلِيلُوْا موزز لوگ تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں اب شاعر مشرق کا بہت چرچہ ہے پاکستان میں سب دنیا ویسے ایک اچھے شاعر کے طور پر علامہ اقبال کو جانتی ہے وہ لکھتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملنہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملنہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور فرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور گد بھی اسی فضاء میں اڑتی ہے مگر اس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا شکاری پرندہ ہے اس کا جہاں اور انیس سو چودہ میں انہوں نے ایک نظم کہی تھی جس کے دو شیریت ہے کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقا انام اب آپ اس کی باتیں سن لیجیے ذرا کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقا انام تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام یہ بات جب حضرت مسلم مہود کہہ دیں تو ہر طرف آگ بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان سب باتوں سے سر سے نظر ہو جاتی ہے تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں ایک بھی علامت میں میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم میں نہیں جو جامتوں گے پکڑے ہوئے اسلام کے ان میں وہ میں نہیں باقیات اقبال صفحہ تین سو سر سر تبس ہوں گے عطاول شاہ صاحب بخاری ان احرار کے بہت بڑے پیر ہیں مرشد ہیں جو ذاتر ختم نبوت والا طولہ کہلاتا ہے ان سے کسی نے سیالکورٹ میں سوال کیا کہ مولانا امیر شریعت صاحب اب قادیانیوں کی پیچھے تو نٹ لے کر پڑے ہوئے ہیں یہ خدا کے منکر کامونسٹ بھی تو ہیں ان سے کیوں نہیں ٹکا تھے کامونسٹ نے دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے خدا ہی سے لوگوں کو برگشتہ کر رہا ہے اور ان سے آپ ٹکر ہی لیے تھے ان کا جواب سنیے فرماتے ہیں کامونزم کی ٹکر امپیریلزم سے ہے کفر کفر سے لڑتا ہے اسلام سے اس کا کیا مقابلہ لڑنے تو لیکن اور ابھی بات خطر نہیں ہوئی اور مقابلہ تو تب ہو کہ اسلام کہیں موجود ہو ہم نے اسلام کے نام سے جو کچھ اختیار کر رکھا ہے وہ تو سری کفر ہے ہمارے دل دین کی سمجھ سے آ رہی ہماری آنکھیں بصیرت سے ناشنا کان سچی بات سننے سے گریزا پھر کہتے ہیں بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ ذوق کہ بے دلی دیکھو کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق نہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کا صلیقہ رہ گیا ہے نہ وہ آنکھ نصیب ہے نہ اچھی باتوں کا ذوق ہے اور ہماری بے بسی اور بے کسی دیکھو تمہاری تمنا کی کہ نہ دنیا ہے نہ دین کچھ بھی نہیں دھا پھر فرمایا میں کامنیوم سے کونٹک رہا ہوں وہ کونسا اسلام ہے جس پر کامنیوم ضربیں لگا رہا ہے ہمارا اسلام وہ تو ہے ہی نہیں لگانے تو ضربیں ادھر یہ امپیرلیزم سے ضرب رہا ہے ادھر ایسے اسلام پر ضربیں لگا رہا ہے جو اسلام ہے ہی نہیں تو لگانے تو مجھے کیا فکر پڑی ہوئی ہے اہمزیوں کے پیچھے پڑنے تو وہ کیوں پھر یہ تو مان گئے کہ اہمزید کفر رہی ہے پھر کیونکہ کفر سے تو تمہیں لڑنا ہی نہیں اور نہ تمہیں یہ مجال ہے نہ اس کی طاقت ہے نہ آپ نے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہو تو پھر اسلام سمجھ کے لگ رہے ہو گئے ہیں اور تو کوئی دلیل باقی نہیں دی پھر دیکھتے ہیں بتوں سے تجھ کو تمنا خدا سے نو میدی مجھے بتاتو سہی ہی اور کافری کیا ہے یہ اسلام جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے کہ یہی اسلام ہے جو نبی نے سکھ لیا تھا کہ ہماری رفتار ہماری گفتار کردار میں وہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا تھا میں کہتا ہوں کہ گورنری سے گداغری تک مجھے ایک بات ہی بتلاو جو کہ قرآن اور اسلام کے مطابق ہوتی ہے یہ اقرار کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں سنا جماعت احمدیہ نے اقرار کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَّهِ رَاجِهُونَ کون ان کو کان دے سننے کیلئے کون آنکھیں دیکھنے کی دے جو اللہ نے دی ہیں اس سے تو کام نہیں لے رہے کہتے ہیں فکر کج دماغ پریشان احکامِ الٰہی سے انکار اور پھر انکار پر اسرار سکندر حیات نے کالرہ بل بنوایا کہ جہدات کا وارث بائے لڑکا ہے اور لڑکیاں حصے دار نہیں اصل بیچ پر تانیہ آگے جوٹی ہے ہندوستان کی نمائندگی میں پنجاب کے ہر اہم مسلمان لیڈر کے خلاف جس حد تک ممکن تھا انہوں نے حضرت سرائی کی قرآن کے ڈیر ڈکو کے انکار کے باوجود ہم مسلمان اور پھر اسلام کو کملیوں سے خطرہ ابھی سارے قرآن کا انکار بیٹھے تھے خود اب سکندر حیات کی ڈیر ڈکو کے انکار پر پھر غصہ آگئے کاش اسلام کا کہیں نظارہ ہوتا کوئی بستی ہوتی جہاں اسلام ہوتا اسلام بستا ہمارا تو سارا نظام کفر ہے قرآن کے مقابلے ہم نے ابلیس کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے قرآن صرف تعویز کے لیے ہے قسم کھانے کے لیے ہے تقریر اطاولہ شاہ بخاری سیالکوٹ احرار کانفرنس منقول از اخبار آزاد نو دسمبر انیس سو انچاس اب دیکھئے ہر ایک کا تصور کتنا جدہ جدہ ہے اسلام کا اہل تشیعوں میں ذات باری تعالیٰ کا کیا تصور ہے اس کا سنیے تذکرت العیمہ صفحہ اکانوے پر لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں پھر شیعوں کی ایک اور کتاب منعقب مرتضبی حیات القلوب ہے اس کی دوسری جلد باب انچاس میں لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں اور محمد اس کے بندے ہیں رسالہ نو رتن کے صفحہ چھتیس پر درج ہے حضرت علی فرزند خدا ہیں حق الیقین مجلسی باب پانچ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ حضرت علی جمعی انبیاء سے افضل ہیں اب یہ میں باتیں بیان نہیں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ تیش میں آئیں تیش میں آئیں تو جہالت ہے دنیا میں ہزار لوگ ہیں جو لاکھ ہیں کروڑ عربوں ہیں جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں آپ سب سے ٹکراتے پھریں گے آپ کو کب خدا نے داروگا بنایا ہوا ہے پہلے تشیئے کو سمجھائیں پیار سے بتائیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں شرک ہیں تو قرآن حدیث سے ان پر ثابت کریں خدا کے واسطے دیں خدا کی توحید کی قسمیں کھا کر ان سے کہیں کہ یہ باتیں ضرورت نہیں ہیں اس سے زیادہ آپ کو کوئی حق نہیں محمد رسول اللہ سے کس طرح بڑھ کر آپ نے حق لے کر آئے ہیں آسمان سے اے محمد تو مذکر ہے مسہتر نہیں ہے خدای فوجدار نہیں ہے پس یہ میں باتیں کسی نعوذ باللہ میں ذالک اس سپاہ صحابہ کے رنگ میں نہیں کر رہا وہ ان باتوں سے اشتیال دلاتے ہیں یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے ایک آدمی جو غلط طرح پر چل پڑے اس سے کیا سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں سلوک اجاد کرو گے تو خود بھی حلاق ہو گے لوگوں کو بھی حلاق کرو گے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں شرک کی طرح دوڑتے ہوئے اور میری بات نہیں سنتے تو میری حالت ایسی ہے جیسے کوئی لوگ آگ کے کنارے کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں بکٹر دوڑے چلے جا رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے آوازیں دیتا جاؤں کبھی ان کو کمر سے پکڑوں کبھی ہاتھ سے پکڑوں ان کو کہتا چلے جاؤں خدا کے لئے ٹھہرو ٹھہرو اپنے آپ کو حالات نہ کرو اگر سچی حمدردی اسلام کی ہے تو ان حوالوں کو سن کر یہ رد عمل ہونا چاہیے نہ کہ غیز و غضب کی آگ اپنے سینوں میں بھڑکائیں اور دوسروں سینوں میں بھی آگ لگائیں پھر خود آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور جلتے ہوئے دلوں کو دوسروں کے گھر جلانے کے لئے آمادہ کرتے رہیں اور وہ تماشا دیکھتے رہیں یہ اسلام نہیں یہی تو فرق ہے اسی لئے حضرت محمود احمد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ تمہارا اسلام ہے تو تمہارا اسلام اور ہے محمد رسول اللہ کا اور ہے بریلویوں کے عقائد سے متعلق اب سن لیجئے مولانا احمد خان رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں اولیاء کرام کے مزارات سے تصرف کرنا بے شک حق ہے کہ مزارات سے قبروں میں سے امور دنیا میں تصور کرنا اور کسی کو کچھ دینا اور کسی کے ہاتھ روک لینا یہ سب برحق ہے یعنی قبروں پہ جاؤ مردوں سے مانگو برحق ہے کہ ان کے ہاتھ مرہوں کے ہاتھ تمہیں عطا بھی کریں تم سے کچھ روک بھی لیں اور ایک آیت کریمہ سے جس میں بیان فرمایا گیا کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے سے یہ مان رہے ہیں کہتے ہیں جہاں یہ فرمایا گیا کہ اہل قبور سے کفار اہل قبور سے مایوس ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب تو ہے ہی ٹھیک ہے کہ ان کے دوبارہ زندہ ہونے سے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے لیکن کہتے ہیں ہمارے علماء نے اس سے استنبات کر کے علماء کا نام نہیں لیا اس سے استنبات کر کے یہ لکھا گیا ہے کہ وہ سارے کافر ہیں جو مردوں سے ان کی طاقتوں سے مایوس ہو چکے ہیں یہ تصریف بھی ہے قرآن بدلا کے نہ بدلا یہ قرآن اور ہے وہ قرآن جو ہمیں بتلایا گیا خالصتاً توحید کا کلام ہے اس میں ایک ذرہ بھی توحید کے برخلاف نہیں اس کا تصوری لی سوچنا بھی گناہ ہے اس قرآن سے یہ استنبات فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو گئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اہل قبور کچھ عطا بھی کر سکتے ہیں کچھ روک نہیں سکتے ہیں کہتے ہیں یہ چنانچہ قرآن کریم کی نصے سری یہ بتاتی ہے ان لوگوں کے نزدیک جن لوگوں نے یہ تحریف کیا ہے تشریف یہ بتاتی ہے کہ مردے اپنے تصرفات میں خدا تعالیٰ کے شریک ہیں وہ لکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ مردے خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تصرفات میں خدا تعالیٰ کے تصرفات میں شریک ہیں آیت کی تشریف یہ بنی گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ لازمان کافر ہیں اب بتائیں یہ وہی اسلام ہے حضرت عقدس محمد رسول اللہ کا اسلام تھا بریلیوں کے مشہور عالم دین حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی صاحب نے لکھا ارشاد ہے ما لا ينفعوكا ولا يضرعوكا اس سے مراد ہے کہ ان بتوں کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان لیکن اولیاء اللہ تو تمہیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں یہ لئے ان کو بشک بکارو ان کو کب مانا کیا ہے بکارنے سے پھر دیو بندیوں نے جو خدا کا تصور پیش کی ہے ایسی خوفناک بحثیں ہیں کہ اسحاب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں چکنا چور ہو جاتے ہیں ایسی خوفناک بارتیں ہیں جو پڑی بھی نہیں جاتے ہیں ایک طرف توحید کے قائل اور بریلیوں کو کافر اور مشرک کہنے والے دوسری طرف حال یہ ہے بس پس ہم نہیں مانتے کہ خدا کا جھوٹ محال بزاعت ہو ہم یہ کبھی تصنیم نہیں کریں گے کہ اللہ بزاعت جھوٹ نہیں بول سکتا ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت خدا کی قدرت سے زائد ہو جائے گی ورنہ مانا پڑے گا کہ انسان کو خدا سے زیادہ قدرت حاصل ہے انسان جھوٹ بول سکتا خدا کی نہیں بول سکتا اس پر پھر لازمان بات آگے بڑھنی تھی اور بڑھ گئی کہتے ہیں اب افعالِ قبیہ کو قدرتِ قدیمہ حق تعالی شانہو سے کیوں کر خارج کر سکتے ہیں یعنی ہر قسم کی گندی باتیں بہیائی بعض تفصیلیں لکھیوں میں پڑھ نہیں سکتا ایسی باتیں بھی جن پر قومِ لوت پر عذاب آیا سب بکواس جتنی ہے کہتے ہیں اگر ہم مان گئے کہ اللہ کو قدرت نہیں تو ہم گویا مان لیں گے کہ بندے کو خدا سے زیادہ قدرت ہے جہالت کی حد ہے اس کو قرآن کی طرف منصوب کر رہے ہیں اور الزام بریلمیوں پر ہے کہ وہ مشرق ہو گئے محمود حسن صاحب ایک اخبار ایک بذبون لکھتے ہیں تذکرہ تلخلیل مصنف آشق علی میرٹ کی مدوئہ مشن پریس میرٹ صفحہ 86 سے یہ حوالہ لیا گیا ہے پچیس اگرست انیس سو اٹھارہ سو انانوے کو محمود الحسن صاحب کا ایک بذبون اخبار نظام الولک میں شائع ہوا تھا اس سے غرمل اس کتاب نے یہ ارتباس لیا ہے کہتے ہیں چوری شراب خوری جہل ظلم سے معارضہ کم فہمی مجھ سے معارضہ کم فہمی ہے خدا کی قدرت بندہ سے زائد ہونا ضروری نہیں حالانکہ یہ کلیہ ہے کہ جو مقدور العبد ہے مقدور اللہ ہے یعنی یہ قائدہ کلیہ بنا لیا ہے کہ جو بندے کے اختیار میں ہے وہ خدا کے اختیار میں بھی ہے اور پھر شیطان کو کہاں لے جاؤ گے اور وہ بیسیں بھی آگئے ہیں بیچ میں حضرت عبدالقال جنانی کے متعلق کس سے آپ نے سنے ہوں گے کہ کس طرح مدتوں کے ڈوبے ہوئے بیڑے نکالے پچیس سال پہلے کے اور ایک بڑیہ بیوہ اپنے بچے کے لیے رویا کرتی تھی تو دیکھتے دیکھتے پچیس سال پہلے ڈوبہ ہوا بیڑا وہاں نکلایا اسی طرح ہنستیں کھیلتے تو دلعہ اس کی ذلن اور براتی سارے ہشاش بہشاش بہار نکلایا اگر یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے اس لیے یہ اسلام ہے تو ہمارا اسلام الگ ہے میں پھر کہتا ہوں الگ ہے مگر تم سے الگ ہے محمد رسول اللہ سے نہیں محمد رسول اللہ سے اسلام الگ ہو تو اس دین بھی گیا دنیا بھی گی کچھ بھی باقی دے رہا یہ بات کری بتاتے دنیا کو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پھر خدا تعلق ہستی کے متعلق اختلافات باہت الوجود دھما اوست کے چکر فرشتوں کے متعلق کیا تصور کے وہ ظاہری پر رکھتے ہیں اور ان پروں کے ساتھ اڑا کرتے تھے اور اڑتے ہیں یہاں تک اس سے بیان ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پھینکے گئے کوئے میں پھینکے گئے تو جب وہ گرنا شروع ہوئے اس وقت حضرت جبراہی علیہ السلام ساتھویں آسمان پر تھے اور ساتھویں آسمان کا تصور بھی ان کا وہی مادی تصور کہ خدا وہاں تھا وہ باتیں ہو رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراں جا کے بتاؤ اس کو تو کہتے ہیں رفتار دیکھو کہ اس صورت سے گئے ہیں کہ کوئی دنیا کی سائنس دان اس کا تصور نہیں کر سکتا گرنے سے پہلے پہلے اپنا پر نیچے رکھ دیا اور حضرت یوسف کو چوٹ لگے سے بچائے جائے یہ تصور ہو گئے ہیں قرآن میں نرسخ کا عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے ایک زمانہ تھا علماء یہ مانتے تھے کہ پانچ سو آیتیں قرآن کریم کی پانچ سو دوسری آیتوں نے منسوخ کر دی اور ہر ایک کا آپس میں اختلاف ہے کسی نے کوئی آیت دوسرے کی ناصف بیان کی اور کوئی دوسری آیت منسوخ ہونے والی بیان کی کسی نے کوئی اور آیت بیان کر لی وہ کتاب جس میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت یہ کہتی ہے ذالک الكتاب لا را بافی ہے یہ ہے وہ کامل کتاب ایک ذرہ بھی شک اس پہ نہیں اس میں ناصف منسوخ کے چکر میں ساری کتاب کو مشکو کر کے رکھ دیا یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ قرآن کریم میں دس پارے زائد تھے تیس نہیں تھے چالیس تھے اور پھر یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ وہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناخب میں تھا اس لیے مسلمانوں نے یعنی سنی مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اسے کارٹ کے لگ پھینگیا اس کی تحت وجہ نہیں کی اور باس کہتے ہیں لکھنوں میں باس کتاب خانوں میں ابھی تک موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیات جن میں حضرت علی کا وسیع ہونا قطعی طور پر ثابت تھا وہ ایک بکری کھا گئی اس لیے وہ دنیا سے نابود ہو گیا ان سب تاریخیوں سے نکالنے کے لیے تو مہدینی آنا تھا جب وہ نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا اسلام اور ہے وہ اسلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئے تھا وہ اور تھا کیونکہ حضرت امام مہدین نے محمد رسول اللہ کی طرف ہی منصوب ہونا تھا یہ کہتا ہے ہمارا اسلام اور ہے تمہارا اور ہے یعنی ہم جو محمد کے بندے خدا کے بندے اور محمد کے غلام ہیں ہم تمہیں پرانے اسلام کی طرف واپس لینے کے لیے آئے ہیں اس پر تمسخر جھوٹ غلط غمیہ دنیا میں پھیلانا یہ کہہ دینا کہ جو خود اقرار کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا اسلام اور ہے اور تم سب کا اسلام اور ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جو رسول اللہ سے ورثے میں ملا وہ تو تمہارا ہے اور ہم نے اور بنا رہی ہے یہ نتیجہ نکالتی ہے جو جھوٹ ایک نورتن رسالے میں اہل تشیعیوں کا یہ بھی اقیدہ لکھا ہے کہ قرآن کریم ضائصر حضرت علی کی طرف نازل ہوا تھا اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کیونکہ آپ کی شکل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابعت تھی اس لئے جبریل نے وہ غلطی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ پر نازل کر دیا حالانکہ آئے تھے وہ حضرت علی کے لئے جنت اور دوزخ کا ظاہری تصور نبیوں پر تومتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شرک کا الزام حضرت آدم پر شرک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تین جھوٹ بولنے کی تحمت حضرت عدریس پر زبدستی جنرل میں داخل ہونے کا بہتان حضرت لوت کی پاکیزگی پر اعتراض یعنی اپنی بیٹیاں دشمنوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کے اسلوپ کو سمجھتے نہیں حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھتے یعنی سمجھتے کہ سارے انبیاء پاک ہیں عقیدے سے ٹکراتا ہے وہ تمہارے نفس کا تمہارے زمیر اپنے نفس کی آواز ہے قرآن کی آواز نہیں ہے حضرت دعوت پر ارزام کے اپنے جرنیل کو مروا کر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے مطلب لغب قصے حضرت سلمان کی متعلق کہانیاں کہ نماز چھوڑ دی اور بھولوں کی محبت میں نماز کا وقت ضائع کر دیا یہ ہے وہ اسلام جس سے حضرت وصیم علیہ السلام نے ہمیں بچایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام آپ کے قرآن آپ کے فرشتوں کے تصور آپ کے نبیوں کے تصور آپ کے نماز روزہ اور عبادتوں کے تصور اور آپ کے جنت اور جہنم کے تصور کی طرف ہمیں واپس لے گئے پس ہم تو اسی خدا کے غلام اور بندے ہیں جس خدا نے محمد رسول اللہ پر اسلام ناظر فرمایا تھا اور وہی ایک اسلام ہے جس پر امان رکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ رضا